سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی اس کی گیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیں گے سیدنا سحیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس چیز کی زمانت دے جو اس کے دو جبدوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شب اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں سو میں سے ایک کم جس نے ان کو شمار حفظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایسے آدمی کے پاس آیا جو صورت الاخلاص کی تلاوت کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو اور شام کو مسجد کی طرف گیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مہمان نوازی کا سامان ہر مرتبہ تیار کرتے ہیں جب بھی وہ صبح یا شام کے وقت گیا بھی وہاں